دیکھو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کی یہ عادت اور سنت ہے کہ اگر مسلمان غیروں کا بلا جاہے گا تو مسلمان کو بھلائے حاصل نہیں ہوگی اگر یہ مسلمان غیروں کا بھلائے جاہے گا تو اللہ تعالیٰ پر عزت مسلمان کو غالب کر کے رہے گا اس لیے کہ اگر مسلمان کے دل میں انتفاق کا جذبہ ہے تو اللہ مسلمان کو مغلوب کر کے رہیں گے مغلوب کر کے رکھیں اور اگر مسلمان نے ان کی حیرائت کا جذبہ ہے تو اللہ مسلمان کو غالب کر کے رہیں گے اللہ مسلمان کو غالب کر کے رہیں گے سال ان لوگوں کے مسلمان مغلوب اس لیے ہیں کہ ان کے دل کی تمنہ ان کے ملک و مال کا حاصل کرنا ہے یہ دل کا چور ہے مسلمان کے یہ مسلمان کی دل کا چور ہے کہ یہ ان کے ملکمال کا حدیث ہے جسے مسلمان کے دل سے دو باتیں نکل جائیں ایک غیرہ دل تمام مجد با نکل جائے اور دوسرے مسلمان کے دل سے غیرہ ملکمال کی حص نکل جائے اور ان کی علاقات کی ضمنہ دل میں آ جائے اللہ تعالیٰ اسی دن مسلمانوں کو غیرہ و برغالی سارے آدم میں کرتے ہیں یہ یقینی بات مسلمان اس لئے مغلوب ہے کہ ایک تو ان کی علاقات کی ضمنہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جسی سے اللہ ان کے لئے راضی نہیں مسلمان کی اسیس کا مسلمان کی اسیس کا خواہش مند ہے جسی سے اللہ ان کے لئے راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا سے نفرت بے جاہے دنیا غیروں کے پاس جب مسلمان اللہ کی نفرت والی چیز سے کی ضمنہ کر رہا ہے وہ بھی غیروں کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں غلطہ کیسے جائے دیں ہم سمجھتے تھے مسلمان کی غالب آنے کے لئے دو شرطیں ہیں مسلمان کی غالب آنے کے لئے دو شرطیں ہیں ایک تو ان کی ہدایت کی ضمنہ جن میں ہے اس کے علاقات کوئی ضمنہ نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ملکمان کی جاہت نہ ہو تو مسلمان خالب آجائے گا موسیقی